سلام علیکم ویوارز کیسے ہیں آپ آج میں برہا رہی ہوں ٹیسٹی ہیلڈی فرائے ونگز تو اس کے لئے میرے پاس یہ ہاف کے جی ونگز ہے ون ٹی سپون بلیک پیپر ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی بل سپون سویا سوز ون ٹی سپون جنجر گالک باریک پیسٹ ون ٹی سپون زیرا پاورڈر ہاف کپ میرے پاس دہی ہیں تو سمپلی سب سے پہلے جنجر گالک پیسٹ لگائیں گے اچھے سے تمام ونگز کے اوپر اچھے سے پلائے کر دیں گے سویا سوز تھوڑا سو مکس کریں گے اچھے سے یعنی کہ سب ہی ونگز کے اوپر اپلائے کر لیں گے ہم اس کو سائٹ پے کریں گے تھوڑی دیر کے لیے پھر سے دہی میں ہاف ٹی سپون دینر گارلک پیسٹ اب اس طرح اسے بنائیے گا اور آپ کو میری ریسپی بہت پساند آئے گی جو بچ کیا وہ ہم کوٹنگ میں ڈالیں گے نمک بلائپ پپر جیرہ پاورڈر مکس کریں گے تو مکسور میرا تیار ہے اب اس کو ونگز پہ لگائیں گے تو ہاتھ سے اچھے سے تمام ونگز پہ لگا دوں گے باکس میں رکھتے رہا ہوں گے باکس میں رکھتے رہا ہوں گے سپیشل آپ اسے افتار میں بنائیں اور انجوائے کریں آپ کو میری ریسپی بہت پساند آئے گی بہت ہی مزے کے یہ بنتے ہیں اور جھٹ پر تیار ہونے والی یہ ریسپی ہے آپ اسے چاہیں تو ایک دن پہلے بھی اس طرح تیار کر کے رکھ سکتے ہیں اور پھر اس پر کوٹنگ کرے کے اس کو اچھے سے فرائے کر سکتے ہیں پھر سے جو مکسٹر بچ گیا ہوں ڈال دوں گے اچھے سے سارا ہے اس کے اوپر کوٹ کر دوں گے دہی مکسٹر سے اچھے سے میں تمام مینکس کے اوپر دہی مکسٹر کو اچھے سے لگا لیا تو ٹیسٹری فرائے مینکس کو میں نے اچھے سے مکسٹر لگا کے تمام مسائلہ جاتھ لگا کے تیار کر لیا ہمیں اس کو کور کر دوں گے اور فریج میں اس کو تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کے لیے مینیٹ ہونے کے لیے چھوٹ دوں گے جب یہ اچھے سے مینیٹ ہو جائے گا مینیشن اس کی تیار ہو جائے گی پھر میں اس کے اوپر کوٹنگ کر کے اس کو فرائے کروں گی تو چلے ہمیں اس کو مینیٹ ہونے کے لیے رکھتی ہوں الحمدللہ ماشاءاللہ چار گھنٹے کے بعد چکن ہمارا اس کنڈیشن میں ہے تو اب یہ تیار ہے تو اب میں کوٹنگ کروں گی اور اس کو فرائے کروں گی تو اس کے لیے میرے پاس یہ میدہ ہے بیڈ کرام ہے ایگ ہے تو شروع کرتے ہیں سمپلی سب سے پہن لیں ایک ادت پیس کو اس طرح میں نے یہ اٹھایا میدے میں کوٹ کیا اسی طرح ہمیں تمام پیسز کے اوپر اچھے سے میدہ کوٹ کر لوں گی پھر اگ میں ڈیپ کیا اچھے سے اگ میں ڈیپ کیا بریڈ کرم اس کو اس طرح ہی اٹھایا کے بریڈ کرم دوسرے خوشکا ہاتھ سے اچھے سے میں بریڈ کرم لگا لوں گی ٹرن کر لوں گی تو اویل گرم ہے اویل اچھے سے گرم ہے تو اس کے اوپر میں نے اچھے سے بریڈ کرم کو کوٹ کر لیا تو میں اس کو فرائی کروں گی اسی طرح اگل کر کر میں تمام پیسز تیار کر کے اچھے سے فرائی کر دوں گی ماشاءاللہ بریڈ کرام اگ اور فلار کے میں نے اچھے سے ونگز کے اوپر کوٹنگ کا لی یہاں پہ میں بتانا چاہوں گی کہ جو دہی والا یوگرٹ والا مکسچر تھا وہ بس اتنا سا ہی باقی رہا سارا کا سارا تمام ونگز کے اندر جذب ہو گیا اور اس کے اوپر اچھے سے کور ہو گیا تو اسی طرح یعنی کہ بنا کر پورا اس کو تمام ونگز کو دہی کے ساتھ کور کر کے رکھنے سے اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور یہ بہت مزے کے بنتے ہیں تو چلے ہمیں اس کو فرائ کرتی ہوں کوئل اچھے سے گرم ہے کوئل اچھے سے گرم ہے کوئل اچھے سے کھوک ہو جائے تو چلے ہمیں اس کو اچھے سے ایک سائے سے پکھاتی ہوں پھر دوسری سائے سے پکھاؤں گی ایک سائے سے اچھے سے پکھو لیں تو قریبا ہمیں تین سے چار منٹ اچھے سے پکھا لیں لوک لیں کہ ہمیں اس کو کھن کریں گی ہمیں اس کو ہمیں اس نے rua tz night تو چچھے سے پکھا ل centimeter ہمیں اس کو چاہے سے پکھا لیں تو چاہے آپ نے سائے سے پکھا ہے تین سے چاہے روح میں نے اسے اچھے سے پھائے پر لوں گے الحمدللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کمیں اچھے سے جاہاں ہو رہے ہرستان ہی دیکھیں ماشاءاللہ سکھ میں اس کو مطال لوں گے ماشاءاللہ یہ جاہاں ہوں بہت ہی دیکھیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں میں شرک کے لے ہمیں گے میں شرک کریں پیسی دائیں میڈیم فلائم پہ تو چلے ہمیں اس کو اچھا سے پائے کر کے نکالتے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ اگر آپ کو میری ریسپیز بساندہ آ رہی ہیں تو میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اللہ نے چاہا تو نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ Crunchy tasty chicken wings is ready